ٹاؤن ہار کفارہ میں آج زندہ ٹرانسپورٹ کفارہ کی طرف سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ایڈی سی کفارہ اے آر ٹیو کفارہ ایسوچو کفارہ بطور مہمان خصوصی کے طور پر تھے پروگرام میں نورٹ زون کا پریزیڈنٹ محمد شفی میر کے حملہ دیگر صدر اسوسییشن نے بھی حصہ لیا پروگرام میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے معاملات سرکار کے سامنے رکھے گئے اور اسوسییشن نے امید ظاہر کی ہے کہ سرکار اس پر اغور کرے گی جیک اینس کے لئے کفارہ سے بط مظفر کی یہ ریپورٹ اویل کر سکتا ہے میرے آفیس میں آنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کچھ چیزوں کے لئے ہمیں فیس ٹو پیس ہونا پڑتا ہے لیکن میجورٹی آف دس سرمسیز جو ہے وہ آن لائن ہے آج فوٹ فال جو ہے ہمارے آفیس میں بہت کم ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی پروگلم میں آپ کے سامنے رکھوں گا پرومن کیا ہوتی ہے اس سے اس سے یہ ہوتا ہے میں آپ یقین کریں گے آپ میں جب آفیس میں جاتا ہوں میں اس کرسی پہ بیٹھ کے رات جب بلکل اندیرہ ہو جاتا ہے وہ اٹھنی پاتا ہوں اتنا رش ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈسٹک پریزنٹس ہیں جو سوموز بیسلس آٹوئی رکھشاہ ہیں جو پریزنٹس ہیں ان کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنے ڈسٹک ادمیشن جو آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کی ایک بات آپ نے ابھی کہا کہ پانچ لاکھ روکے لیتے ہیں ریجیسٹیشن کے لیے آپ کو غلط ہے میں یہ سب سے پہلے دور کر رہا چاہا ہوں ہمیں کوئی حق نہیں بناتا ہم کس سے پانچ لاکھ لے کے ہم اس کو ریجیسٹیشن کریں لیکن چاہا ہوتا یہاں پہ کیا ہوا ہے جو بندہ ہماری ساتھ ریجیسٹیشن تھا اس نے اپنی میمبرشپ وہ نیچے ٹرانسپورٹری بیچے ریجیسٹی کو بیچے وہاں سے آوارا گاڑی لے کے دوسرا سٹینڈ بنایا کھو چلا رہا ہے اگر آپ اس میں ہم نہیں لیتے پریزنڈ اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے نہ ہم لیتے ہم بڑھ رہے ہیں اگر آپ کو گاڑی کھریدنا ہے تو یہ اسے سٹینڈ سے کھریدی ضروری نے آپ کو بارہ ملہ سوپور وہاں سے گاڑیا لائے گا اور پہلے جب آپ کے پاس گاڑی تھی اگر آپ نے وہ بیج کی اور اسی زمین بیج کی اور وہ جتوں میں نے اس سے پہلے بھی ایشوز اٹھائی تھی یہ آپ گناہ بول رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں اس میں منسپلٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جوریٹی نہیں ہے دیکھیں لیتا کوئل ہے کہ تمہاری گاڑی ہے آپ ٹرنسپورٹر ہو آپ رہیسٹرڈ ہو سٹینڈ آپ اپنی گاڑی بیج رہا ہو رہیسٹیشن لے کے کیونکہ آپ کا جو جمع پہنچے ہوتا ہے وہ اس اس اسسوسیشن میں یہ وہ اسسوسیشن کو بول رہا ہے میں یہ بیج رہا ہوں آپ کو اپنی ممبرشپ جو رہیسٹرڈ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے بیج رہا ہے اگر میں گاڑی نہیں لاؤں گا پھر اپنے روٹ بند اگر کوئی نام سے گاڑی لائے گا سلپ امپلیمنٹ سے اس کو آنا ہے جو رول رگلیشن اسوچن کے ہوں گے ڈائلاک تین لاکھ ہم نہیں لیتے یہ آپ کو کلیر کر رہا ہوں ہے آپ کو اسٹائی ہو اور اپنے آف ساہبان سے کہ ہمارے کوئی پریزن اس میں انبومنٹ نہیں ہوتا ہے یہ دیچے سے پتہ نہیں یہ فر الگ الگ بناتے اسی بات میں نے ابھی کھا ہم اس میں انبومنٹ نہیں ساتھ ساتھ جو آج یہاں آنے کا مقصد تھا وہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے ای آٹیو صاحب ایڈی صاحب ملے جو ہمارے ساتھ کوپلیٹ کر کے چل رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ سے ہیں اور جو ڈیکنشن یہاں کفارہ کرنا ہے اس میں ساتھ مل کے ہم بھی سجاو دے رہے ہیں یہ بھی ایکشن کریں گے اس کے بعد لیکن جو اپنے منسپلٹی کی بات کریں سب سے کارن اگر یہاں ہے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں ایڈی صاحب سے یہ الگ ریشٹیشن یہاں کیا ہوا ہے یہ یہاں کی باتیں میں پوری کشمیر کی بات کروں گا یہاں کیا ہوا ہے دس بندے ملے وہاں بیٹا الگ سٹینڈ پہ منسپلٹی کو جا کے فیز بڑھ رہے ہیں ہزار ہزار روپے وہ ان کو دب ہے یہ نو سے آپ کو جگہ بیٹھ لے کیا اور منسپلٹی یہ ہماری جگہ ہے لیکن سر یہ کوئی سوچی نہیں رہا ہے اسے حالات کیا بن رہے ہیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آرڈر اب چینج ہونا چاہیے اب پہلے اے آٹیو سے لکھے ل جانچے ہمارا جیشتشن کرنے